جیہا بچن ایک ایسی ادھاکارہ کے طور پر یاد کی جاتی ہیں جنہوں نے ہر شعبے میں بڑی اچھی کارکلدگی کا مظہرہ کیا ہے پھر چاہے وہ ادھاکاری کا فیلڈ ہو سیاست ہو یا گریلوں معاملات ہو جیہا بچن ادھاکاری کے ساتھ سیاستدان بھی ہیں جو سماد جوادی پارٹی کے ٹکٹ پر چھار مرتبہ راجی سبا کی رکن رہ چکی ہیں وہ دو ہزار چھار میں پہلی مرتبہ راجی سبا کی رکن بنی تھی انہوں نے فلم اینڈ ٹیلی ویزن انسٹیوٹ اف انڈیا سے ادھاکاری کی بقاعدہ تربیت حاصل کی ہے جیہا بچن کا تعلق بنگالی گھرانے سے ہے ان کے والدان کا نام اندرہ اوترن کمار بہادری ہے جو جبلپور میں مصنف صحافی اور اسٹیج کے ادھاکار تھے جیہا نے اپنی ابتدائی تعلیم بھوپال کے سینٹ جوزف کانٹوننٹ سکول سے حاصل کی جیہا بچن نے اپنے فلمی سفر کا آغاز ستے جیترے کی بنگالی فلم مہانگر سے پندرہ سال کی عمر میں کیا تھا انہیسے گھتر میں بنگالی مزہیہ فلم دھنی مہیں جیہا بچن کی ابتدائی کامیاب فلموں میں سے ایک ہے جیہا بچن نے اپنے فلمی سفر کا آغاز محض پندرہ سال کی عمر میں ستے جیترے کی فلم مہانگر سے کیا تھا اس کے بعد انہوں نے پتور ہیرون 1971 میں رشید کیش مکر جی کی فلم گڑی میں مرکزی قدار ادا کیا فلم گڑی میں انہوں نے ایک سکول کی لڑکی کا قدار ادا کیا تھا جو فلم ادا کا دھرمندر کی دیوانی تھی اس کے بعد انہیں فلم اپخار کوشش اور کورا کاکس جیسے فلموں کے لیے سراہا گیا اس کے علاوہ انہوں نے کئی کامیاب ہندی فلموں جیسے جوانی دیوانی کوشش انامی کا پیا کا گھر اور بابرچی میں بھی اداکاری کی انہوں نے امیتاب بچن کے ساتھ بھی کئی فلموں میں کام کیا جن میں زنجیر، حبیمان، چپکے چپکے اور مشہور فلم شولے شامل ہیں ان کی بیٹی شویتہ کی بیدائش اس وقت ہوئی جب امیتاب اور جیہ فلم شولے میں کام کر رہے تھے اس کے بعد جیہ بچن نے اداکاری کو خیال آباد کہہ دیا اور اپنے بچوں کی پرورش میں لگ گئی ان کی اداکاری کے طور پر آخری فلم سلسلہ تھی جس میں انہوں نے امیتاب کے ساتھ اداکاری کی تھی اس کے بعد انہوں نے فلموں میں اداکاری کو خیال آباد کہہ دیا جیہ بچن نے دو نو ملتبہ فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا ہے جن میں پہلا ایوارڈ انیس سو چھہتر بہتر میں فلم اپی خار کے لیے حصوصی ایوارڈ دیا گیا تھا اس کے علاوہ بہترین اداکارہ کا ایوارڈ انیس سو چھوہتر میں فلم ابھیمان کے لیے ملا تھا اور انیس سو اسی میں فلم نوکر کے لیے فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ انیس سو اٹھانوے میں فلم ہزار چھوہتر کی ماہ کے لیے حصوصی ایوارڈ دیا گیا اس کے بعد بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا ایوارڈ دو ہزار ایک میں فلم فیزا دو ہزار دو میں کبھی خوشی کبھی غم اور دو ہزار چار میں کل ہو نہ ہو کے لیے جبکہ انہیں دو ہزار سات میلے